ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑھارا رہتا تھا وہ غریب تھا مگر اپنی ایمانداری کی وجہ سے گاؤں بھر میں بہت مشہور تھا ایک دفعہ وہ غریب لکڑھارا دریا کے کنارے ایک درخت کاٹ رہا تھا اتفاق سے اس کی کلہاری دریا میں گر گئی لیکن اسے تیرنا نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ نیا کلہارا خرید سکتا اور وہ وہیں بیٹھ کر اپنے نقصان پر رونے لگا تب ہی اچانک وہاں ایک فرشتہ آیا لکڑھارے نے اسے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی فرشتہ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کا کلہارا واپس لے آئے گا پھر فرشتہ نے دریا میں غوتا لگایا اور ایک سنیری کلہارا نکالا لیکن لکڑھارے نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کلہارا اس کا نہیں تھا فرشتہ نے دوبارہ غوتا لگایا اور چاندی کا کلہارا نکالا لیکن لکڑھارے نے اسے بھی ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ بھی اس کا کلہارا نہیں تھا اس پر فرشتہ نے تیسری بار غوتا لگایا اور لوہے کا کلہارا نکالا لکڑھارے نے خوشی سے پکارا کہ ہاں یہی میرا کلہارا ہے اس نے فوراں اسے قبول کر لیا لکڑھارا بہت خوش تھا اور اس نے فرشتے کا شکریہ ادا کیا فرشتہ لکڑھارے کی امانداری سے بہت متاثر ہوا اتنا متاثر کہ اس نے باقی دو کلھارے بھی اس کی امانداری کے انام کے طور پر اسے دے دیئے اس سے لکڑھارے کے مالی حالات بھی بہتر ہو گئے اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا تو بچوں اس کہانی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور امانداری سے کام لینا چاہیے بے شک خدا ہمیں ہماری ہر اچھائی کا صلاح دیتا ہے اور امانداری زندگی میں سچ بولنے کا ہی نام ہے